سرزمینہ ہند اللہ کے تمام ولیوں سے لبریز ہے جہاں پر بہت بڑے بزرگان دین آرام فرما ہے تو آج میں اسی ہندوستان کی صوبہ اتر پردیس کی سرزمین پر ظلوافروز دس اولیاء اکرام کی زادہ اکتس سے روبرو کرواتا ہوں اس کے پہلے بھی ہم نے ہندوستان کی صوبہ اتر پردیس کی دس عظیم ہستیوں کے بارے میں ایک اور پارٹ بنایا ہے جس میں ہندوستان کی دس بڑی ہستیوں سے آپ کو روبرو اور وابستہ کروایا گیا ہے آپ ڈسکرپشن باکس میں جا کر اس ویڈیو کی لنک پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم جن دس عظیم ہستیوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہیں حضور مہدیس آزم ہند کی چھوچا شریف اتر پردیس آپ رحمت اللہ علیہ کا پورا اور بامکمل نام کچھ لوگ ہی جانتے ہیں آپ کا نام حجر سید شاہ محمد ابو المحمد علشرف الجیلانی ہے حضور مہدیس آزم ہند کا استانہ مبارک اتر پردیس کی چھوچا شریف میں واقع ہے حضور مہدیس آزم ہند کی پیدائش مبارک تیرہ سو گیارہ ہزری کو اتر پردیس میں ہوئی آپ کا اور سے مبارک سولہ رجب کو منایا جاتا ہے جس میں آپ کے موریدین اور اشرفیہ سلسلے کے تمام عقیدت مند شرکت کرتے ہیں حضور سرکار کلہ کی چھوچا شریف اتر پردیس حضور سرکار کلہ کا پورا نام سید شاہ مکتار اشرف الجیلانی ہے آپ کا استانہ مبارک یو پی کے کچھوچا شریف میں واقع ہے حضور سرکار کلہ کی پیدائش مبارک تیرہ سو تیتیس ہزری کو کچھوچا شریف میں ہوئی حضور سرکار کلہ حضور مخدوم اصرف زہانگیر سمنانی کے بھدیزے عبدالرزاق نورولہ ان کی پندنروی پوشت سے ہیں آپ کا عرص مبارک رجب کی نو تاریخ کو منایا جاتا ہے جس میں تمام زائرین آپ کے عرص میں شرکت کر کے سواب دارے ان کے مستحق بنتے ہیں حضرت عبولولہ آگرا اتر پردیش حضرت عبولولہ کا پورا نام حضرت سیدنا شاہ امیر عبولولہ ہے آپ کا آستانہ مبارک آگرہ کے اتر پردیش میں موجود ہے حضرت عبالولہ کی پائدائش مویش ایک ہزار اکسٹھ ہزری کے دوران ہوئی حضرت عمیر عبالولہ کا ارسے مبارک چھ سفر سے دس سفر کے درمیان منایا جاتا ہے شید شاہ برکت اللہ مہرارہ شریف اتر پردیش حضرت شید شاہ برکت اللہ مہراروی کا آستانہ مبارک یوپی کے مہرارہ شریف میں واقع ہے آپ کی ولادت مبارک ایک ہزار ستر ہزری میں بلگرام شریف میں ہوئی حضرت شید شاہ برکت اللہ کا ارسے مبارک دس مہرم سے بارہ مہرم کے درمیان منایا جاتا ہے شید شاہ امیر احمد کالپی اتر پردیش حضرت شید شاہ امیر محمد کالپوی کا آستانہ مبارک اتر پردیش کے کانپور کے نزدیک کالپی شہر میں واقع ہے آپ کی پیدائی سے مبارک ایک ہزار دو ہزری میں کالپی میں ہوئی حضرت شاہ امیر کا ارسے مبارک 26 ساوان کو منایا جاتا ہے جس میں آپ سے اقیدت اور محبت رکھنے والے تمام لوگ شرکت کرتے ہیں خمبن پیر بابا چار باگ لکھنو اتر پردیش حضرت خمبن پیر بابا کا پورا اور اصل نام کچھ لوگ ہی جانتے ہیں آپ کا اصل نام حضرت سید کی آمد دین اور خمبن پیر بابا ہے آپ کا اصل نام مبارک اتر پردیش کے لکھنو چار باگی سٹیشن کی پٹریوں کی بیچ واقع ہے آپ کی مزاریں مبارک کہ اوپر سے انگریز افسر پٹریوں کو نکالنا چاہتے تھے لیکن آپ کی کشفے کرامات سے وہ پٹریوں کو بھی جانا سکے اور انہیں راستہ بدلنا پڑا حضرت خمبن پیر بابا کا عورت مبارک 25 رمضان کو بڑی ہی شانو شوکر سے منایا جاتا ہے جس میں ریلوی کے تمام افسر بھی شرکت کرتے ہیں حضرت شامینہ شاہ لکھنو اتر پردیش حضرت شامینہ شاہ کا آستانہ مبارک اتر پردیش کے لکھنو کے میڈیکل کالج کے پاس واقع ہے حضرت مکدوب شامینہ شاہ رحمت اللہ علیہ کی ولادت مبارک 800 ہزری میں لکھنو اتر پردیش میں ہوئی آپ کا عورت مبارک 22 سفر سے لے کر 25 سفر تک منایا جاتا ہے آپ کی عظیم سکسیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کیا آپ کو حضرت جندہ شامدار نے محید 12 سال کی عمر میں لکھنو کی کتبیت کا اختیار دے دیا تھا اور اہل لکھنو کا کتبی وقت بنا دیا تھا حضرت مصبا پیا ملناوہ حردوئی اتر پردیش حضرت مصبا پیا کا پورا نام حضرت مقدوم سید مصباہ العاشقین ہے حضرت مصبا پیا کی پیدائی سے مبارک 810 ہزری کے دوران پانی پت میں ہوئی حضرت مقدوم مصباہ العاشقین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے ڈوبے کہ آپ کی صورت مبارک ہم سب یہ رسول سے ملتی تھی اسی وجہ سے اس دور کے تمام اولیاء اکرام آپ کے زیارت کے لئے تشریف لاتے تھے حضرت مصباہ العاشقین کا اوٹسے مبارک ایک رجب کو منایا جاتا ہے جس میں تمام ظاہریم شرکت کرتے ہیں حضرت شاہ علیہ ویلائیت امروحہ اتر پردیش آپ کا آستانہ مبارک یوپی کے امروحہ میں واقع ہے آپ کا پورا اور بامکمل نام حضرت سید حسین صرف الدین شاہ علیہ ویلائیت امروحی رحمت اللہ علیہ ہے حضرت شاہ علیہ ویلائیت رحمت اللہ علیہ کی پائیدائی 633 حضرت میں عراق کے سہر باسیت میں ہوئی 670 حضرت کے دوران آپ اپنے پورے پریوار کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے اور امروحہ میں قیام پذیر ہوئے آپ ایک بہت بڑی بزرگ ہستے ہیں آج بھی آپ کے آستانے پر ایک زندہ کرامات موجود ہے آپ کے آستانے پر ہزاروں کی تعلیت میں بجھو موجود ہوتے ہیں لیکن یہ بجھو کسی کو کاٹتے نہیں ہے رجب کی 21 تاریخ کو آپ کا عرصم منایا جاتا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں زائرین شرکت کرتے ہیں حضرت منور علی شاہ بغدادی الہابادی اتر پردیش آپ کا آستانہ مبارک خلداباد الہاباد اتر پردیش میں واقع ہے آپ کی بلادت باسعادت 491 حضرت کو بغداد میں ہوئی آپ نے 708 سال کی طویل عمر پائی حضرت منور علی شاہ بائیس سال تک حضور غوث پاک کی خدمت میں رہے آپ غوث پاک کو وضو کرانے کے کام کو انجام دیتے تھے حضور غوث پاک نے حضرت سید منور علی شاہ کو 650 سال کا عوی حیات پلایا تھا جس سے کہ آپ کی عمر طویل ہو گئی تبلیغ اسلام کے لئے آپ بغداد سے ہندوستان آئے اور الہاباد کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا حضرت منور علی شاہ کا عرص مبارک چارلز زمادل اول کو بڑی ہی شان و سوقت کے ساتھ منایا جاتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اتر پردیش کے رہنے والی تمام بحسندوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ وہ لوگ اتر پردیش کے ان عظیم حشتیوں کے بارے میں جان سکیں اور ان کی درگاہ کے زیارت کا صرف حاصل کر سکیں